مزید احوال اس ریپورٹ پر دیکھئے امریکی صدر ڈانلڈ چمپ اور وزیراسم عمران خان کی ملاقات جہاں تاریخ کی اہمیت کی حامل رہی وہیں مسئلہ کشمیر سے متعلق تاریخ کی پیشرفت بھی ہو گئی اس کانفرنس میں امریکی صدر ڈانلڈ چمپ نے کہا وہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان سالسی کے لیے تیار ہے اس طویر تصویہ طلب مسئلے کی حل کے لیے سالسی پر انہیں بے حد خوشی ہوگی وزیراسم عمران خان کا کہنا تھا صدر ڈرم کی قیادت میں امریکہ پاکستان اور بھارت کو قریب لان سکتا ہے بھارت کے ساتھ باتشیت کے لیے تیار ہے صدر ڈرم کا کہنا تھا وہاں پاکستان جہاں افغان مسئلے کی حل کے لیے بھرپور تاؤن کر رہا ہے وہیں افغان عمل آگے بڑھانے میں اس کا قلیدی کردان ہے وزیراسم عمران خان نے کہا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو بھاری جان و ماری نقصان اٹھانا پڑا ہے پاکستانی معیشت کو ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان ہوا جبکہ ستر ہزار افغان دہشتگردی کا شکار ہوئے افغان عمل میں پاکستان کا کردار طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے وزیراسم عمران خان کا کہنا تھا افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل موجود نہیں جواب میں ٹرم بولے وہ وزیراسم عمران خان کی بات سے سو فیصد متفق ہے اور وزیرا خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیراسم عمران خان نے امریکی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے اور امریکی صدر نے وزیراسم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکہ اور پاکستان کے درمیان دو طرف تعلقات کی نئی سمت کا آغاز ہو گیا ہے امریکہ پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کو وصد دینا چاہتا ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکہ نے تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے وزیراسم پاکستان نے صدر ٹرم کو پاکستان کی دعوت دی کہ آپ پاکستان تشریف لائیں انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا انہوں نے کہا کہ میں ایک نئی اور مضبوط قسم کا رشتہ استوار کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ساتھ اس پہ صدر ٹرم نے پریزیڈنٹ ایکسپریسٹ ہیز ریڈینس تو پلی ای فسیلیٹیٹنگ رول ان ریزولوشن آف کشمیر ڈیسپیوٹ آج کی نشست کے بعد وہ پیس ان افانستان کی جو ہماری کوائش تھی اس کو انڈوز کیا گیا اور دونوں سائیٹھ تھے کہا کہ ہم دونوں کی یہ مشترکہ پوشش ہے اور یہ وہ کنورجنس ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس نشست یہ ممکن بھی ہو سکی اور اس نشست میں یہ پیشرف بھی ہوئی وزیراعظم کی معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فیدوس آشی قبان نے کہا ہے کہ صدر ٹرم کا وزیراعظم پاکستان کو مقبول رہنما قرار دینا عمران خان پر دنیا کے اعتماد کا اظہار اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے اپنے ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر فیدوس آشی قبان نے کہا کہ وزیراعظم امران خان کی صدر ٹرم سے تاریخی ملاقات پاکستان کے بڑی کامیابی ہے امران خان نے باباکار انداز سے بندل اقوامی سطح پر پاکستان کے نمائندگی کی جس پر پوری قوم کناز ہے ڈاکٹر فیدوس آشی قبان نے کہا کہ امریکی صدر سے وزیراعظم کی ملاقات میں تنازع کشمیر پر گفتگو سے خطے کے بنیادی مسئلے کے حل کی اہمیت بھرپور انداز سے اجاگر ہوتی ہے ٹرمپ نے افغان مسئلے پر بھی وزیراعظم پاکستان کے موقف کی تاہید کی ہے وزیراعظم امران خان کا کہنا ہے کہ آفیا صدیقی کے بدلے شکیل آفریدی کی رہائی پر امریکہ سے بات ہو سکتی ہے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں اور مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں افغانستان میں آمن کے خواہ ہیں امریکی ٹیلی ویژن چینل کو انٹریو دیتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم امران خان نے امریکی ٹی وی فاکس نیوز کو انٹریو میں آفیا صدیقی کی رہائی کی بات کر دی انہوں نے کہا شکیل آفریدی کے بدلے آفیا صدیقی کی رہائی کی بات ہو سکتی ہے شکیل آفریدی کو پاکستان میں جاسوس کا درجہ حاصل ہے بھارت کے حوالے سے وزیراعظم امران خان نے کہا کہ پاکستان اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں پاک بھارت ایٹمی جنگ کے سوال پر انہوں نے کہا یہ کوئی حل نہیں ایٹمی جنگ سے پوری دنیا متاثر ہوگی افغانستان کے سوال پر وزیراعظم امران خان نے کہا کہ افغان عبام چار دہائیوں سے خانہ جنگی جھیل رہے ہیں انہیں امن کی ضرورت ہے تالیبان کو بھی حکومت کا حصہ بنانا چاہیے تالیبان کے ساتھ امن مذاکرات میں بھی پیشرفت ہوئی ہے امریکہ کو تالیبان سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے وزیراعظم امران خان نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا صدر ٹرمپ صاف کو انسان ہے وہ الفاظ کی حیرہ پھیری نہیں کرتے انہوں نے کہا ان کا پورا بف اس ملاقات سے بہت خوش ہے وزیراعظم امران خان وائٹ ہاؤس پہنچے تو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا وزیراعظم کو امریکی فوج کے چاکو چوبندستے نے سلامی دیے اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کے باہر موجود پاکستانیوں نے امران خان کا شاندار استقبال کیا ان تاریخ کے لمحات کے بارے میں یہ ریپورٹ دیکھئے پاک امریکہ تعلقات دوستی کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئے وزیراعظم امران خان نے امریکہ میں قوم کا سرفخر سے بلند کر دیا پور اعتباس اور باوقار وزیراعظم قومی لباس پہن کر وائٹ ہاؤس گئے انہوں نے نیلی شلوار کمیز اور ویسٹ کوٹ زیبتن کر رکھا تھا ساتھ اپنی پسندیدہ کپتان چپر پہننا نہ بھولے وائٹ ہاؤس آمد پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے باہر آ کر خود ان کا شاندار استقبال کیا اور پرجوش مسافہ بھی کیا وزیراعظم کو امریکی مسلح پاس کے جانت سے گارٹ آف آنر بھی پیش کیا گیا اس سے پہلے وزیراعظم کو خصوصی سیکیورٹی میں وائٹ ہاؤس لے جایا گیا باہر پاکستانی پہلے ہی اپنے کپتان کے استقبال کے لیے موجود تھے جنہوں نے اپنے قائد کو دیکھ کر ان کے حق میں نعرے لگائے وائٹ ہاؤس میں ڈانلڈ ٹرمپ اور امران خان کے درمیان ون آن ون ملاقات بھی ہوئی جس پہ اہم امور پر تبارلے خیال کیا گیا تاریخی دورے کی ہی بات کریں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے ملاقات نے وزیراعظم امران خان انتہائی پورا اعتماد دکھائی دیئے اور کپتان کی وائٹ ہاؤس آمد اور صدر ٹرمپ کے ساتھ نیوز کانفرنس کا احوال اس ریپورٹ میں جانتے ہیں کپتان نے اپنی پور اعتماد شخصیت کی دھاک امریکی صدر پر بھی بٹھا دی وائٹ ہاؤس آمد سے لے کر مشترکہ نیوز کانفرنس تک ہر مرحلے میں امران خان کی شخصیت کا سہر برکر آ رہا وائٹ ہاؤس آمد پر صدر ٹرمپ وزیراعظم امران خان کا استقبال کرنے خود دروازے تک آئے اور گرم جوشی سے مسافہ کیا اس دوران دونوں رہنماؤں میں مختصر رسمی گفتگو بھی ہوئی امریکی صدر ٹرمپ اور وزیراعظم امران خان پوٹو سیشن کے بعد وائٹ ہاؤس میں سلے گئے جہاں مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران بھی کپتان مطمئن دکھائی دیئے گہرے نیلے رنگ کی شلوار کمیس میں ملبوس وزیراعظم امران خان نے پیروں میں کپتان چپل پہن رکھی تھی صدر ٹرمپ کے ساتھ نشوست میں وزیراعظم امران خان نے اپنا بیٹھنے کا مقصود انداز ہی اپنایا امریکی صدر ڈانر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ ملانیا ٹرمپ نے ملاقات کے بعد وزیراعظم امران خان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں جن میں امریکی صدر اور ان کی اہلیہ کی باری لینگویج دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کشمیری قیادت نے وزیراعظم امران خان کی جانب سے امریکی صدر کے سامنے مسئلہ کشمیر اٹھانے اور ٹرمپ کے سالسی کی یقین دہانی کروانے کو انتہائی مصبت پیشرفت قرار دیا ہے مسئلہ کشمیر پر سالسی کی خبر سن کر حریت رہنما سید علی گلادی نے ٹوئیٹ کیا کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں امران خان کے بارے میں کہا کہ اپنی زندگی میں پہلا لیڈر دیکھا ہے جس نے ہم نیحتے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے دوسری طرف بھارت نواز کشمیری رہنماوں نے بھی مسئلہ کشمیر کے پر امن حل کی کوششوں کو سراہا مقبوضہ جمعہ کشمیر کی سابق وزیراعلا محبوبہ مفتی کی جماعت نے اپنی ٹوئیٹ میں کہا کہ برستغیر میں آمن لانے کے لیے باتچیت اور سفارتکاری ہی بہترین حل ہے سابق وزیراعلا عمر عبداللہ نے مودی سرکار پر تنقید کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ٹرم جھوٹ بول رہا ہے یا بھارت کی کشمیر پالیسی تبدیل ہو چکی ہے اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے وزیراعظم امران خان کو کرکٹ بیٹ اور سابق امریکی صدر آئیزن ہاور کی تصویر تحفے میں دی ہے وزیراعظم کے دورہ وائٹ ہاؤس کے موقع پر امریکی صدر نے گھرائے مہمان کو تحفہ دینے کی روایت پر عمل کرتے ہوئے کرکٹ بیٹ کا تحفہ پیش کیا ٹرمپ نے اس موقع پر امران خان کو سابق امریکی صدر آئیزن ہاور کے دورہ پاکستان کی تصویر بھی پیش کی آئیزن ہاور پاکستان میں سٹیڈیم میں بیٹ کر کرکٹ میچ دیکھنے والے واحد امریکی صدر ہیں سابق امریکی صدر نے 1969 میں دورہ پاکستان کے دوران کراچی کے نیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان اور آسٹریلیا کا کرکٹ میچ دیکھا تھا اب آپ کو بتائیں کہ امریکی خاتون اول ملانیا ٹرمپ نے وزیراعظم امران خان سے ملاقات کو خوشگوار قرار دیا اور تصاویر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کی ملانیا ٹرمپ کی تصاویر شیئر کرنے کی دیر تھی کہ سوشل میڈیا پر نئی بحث چھٹ گئی کہ موڈی کے دورہ وائٹ ہاؤس پر ٹرمپ خاندان نے موڈی کو زیادہ لفٹ نہیں کروائی تھی وزیراعظم امران خان کے دورہ وائٹ ہاؤس کے موقع پر خاتون اول ملانیا ٹرمپ کی جانب سے تین تصاویر شیئر کی گئے ایک میں ٹرمپ امران خان سے خاتون اول کا تعارف کروا رہے ہیں دوسری تصویر میں امران خان ملانیا سے مخاطب ہے جبکہ تیسری تصویر جس میں امران خان ٹرمپ اور ملانیا کے درمیان میں کھڑے ہو کر فوٹو اتروا رہے ہیں اسی تیسری تصویر کو لے کر سوشل میڈیا پر تبصروں کا بازار گر لے ٹویٹر صارفین امران اور موڈی کے دورہ وائٹ ہاؤس کو مزاہیہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو ٹرمپ نے موڈی کے ساتھ خاتون اول کو کھڑا نہیں ہونے دیا پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ بھارتی بھی ان تصاویر پر تبصریں جھاڑ رہے ہیں ایک بھارتی شہری لکھتے ہیں ملانیا کی جانب سے امران خان کی تصویر شیئر کرنا ظاہر کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا باعث افتخار ہے جبکہ موڈی کے ساتھ ملانیا نے کھڑے ہو کر تصویر اتروانا پسند نہ کیا مریم نامی خاتون نے امریکی صدر کی موجودہ اہلیہ ملانیا اور سابق اہلیہ ایوانا کے ساتھ وزیر اعظم کی تصاویر پوسٹ کر کے لکھا کہ عجب اتفاق ہے امران خان ان چند لیڈرز میں سے ہیں جو صدر ٹرمپ کی دونوں بیویوں سے ملاقات کر چکے ہیں خاتون ابل کی امران خان سے ملاقات کی ٹویٹ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اب تک سات ہزار سے زائد لوگ اسے پسند اور سترہ ہزار سے زائد اسے ری ٹویٹ کر چکے ہیں اور اب وزیر اعظم امران خان کی وائٹھا ازامت کی کہانی تصویروں کے زبانی آپ بھی دیکھیں آپ بھی دیکھیں اب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال کا کہنا ہے کہ امران خان نے واشنگٹن میں تسلیم کیا ہے کہ اپوزیشن کی گرفتاریاں حکومت کے ایماں پر ہو رہی ہیں شاہد خاکہ نباسی کے خلاف سرسر انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے انہیں ملک سے گیس لوٹ شیڈنگ کے قاتمی کی سزا مل رہی ہے وہ مصدق ملک اور مریم عرنگزیب کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کہہ رہی تھے پھر یہ چیز آشکارہ ہو چکی ہے کہ اس وقت ملک میں نام نہاد اعتصاب دراصل حکومت کا انتقامی سیاسی ایجنڈا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اس نے نیاب کو جھونکا ہوا ہے اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ حکومت ہمارے قومی اداروں کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کر کے ان کی ساکھ خاک میں ملا رہی ہے اور دوسرے جانے پیپلز پارٹی نے پچیس جولائی کو چیرنگ کراس لاہور میں ہونے والے احتجاز میں شرکت کا فیصلہ کر لیا کمر زمان قائرہ کہتے ہیں احتجاز میں شامل ہونے کا فیصلہ اے پی سی کے فیصلوں کی روشنی میں کیا کیا شیئرمن سینٹ کو تبدیل کرنے کا اپوزیشن کا فیصلہ اٹل ہے وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اے پی سی کے وہ فیصلے جن کے انہاؤس میں ٹھوئی ہے ان کے ساتھ ہیں اپنی قیادت کے حکم کے مطابق مکمل طور پر تیار ہیں انشاءاللہ پچیس کو یہ احتجاز ہوگا اور پھر جو دوسرا بڑا فیصلہ تھا چیئرمن سینٹ کو ہٹائے جانے کا اس پہ حکومت نے بڑی بڑھگے لگا لیں بڑی ہاؤس ٹریڈنگ کی کوشش کر لیں بڑی پناہیں طلب کر لیں لیکن وہ فیصلہ اپنی جگہ اٹل ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ پورا ہو جائے وہ اہم خبر دیں گے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ ہی نہیں چھوڑی کمیٹی حکام کو استیفے کا انتظار ہے اور نون لیگ نے چیئرمنشپ کے لیے رانہ تنویر کو نامزد کر رکھا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ شہباز شریف اس جر سے مصطافی نہیں ہو رہے کہ کہیں حکومت اپنا چیئرمن نہ لے آئے مزید جانتے ہیں نمائندہ آپ نے اس صدیق ساجد سے صدیق ساجد آگا کیجئے گا شہباز شریف کہیں یوٹرن لینے کا تو نہیں سوچ رہے یوٹرن لے چکے ہیں کیونکہ ان کی اپنی جو پارلیمانی پارٹی ہے یعنی مسلم لیگ نون دو مرتبہ ان سے یہ کیا چکی ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ آپ پبل ایک آنٹس کمیٹی کی سبرائی شوڑ دیں اپنے پاس رکھیں اس پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں دونوں مرتبہ انہوں نے نہ صرف اس چیز کو مانا بلکہ دونوں مرتبہ رانہ تنویر کو نامزد بھی کر دیا کہ وہ کمیٹی کے سربراہ جو ہیں وہ ہوں گے تاہم اب آج جب ہم نے پبل ایک آنٹس کمیٹی کے سیکریٹیر سے شباز شریف کے سطیفہ کے حوالے سے رابطہ کیا تو انہوں کا کہنا تھا کہ شباز شریف نے ابھی تک سطیفہ نہیں بجوایا اور جب تک وہ سطیفہ نہیں بجواتے ان کی جو نشیست ہے پبل ایک آنٹس کمیٹی کی سربراہی کے حوالے سے وہ خالی نہیں ہوگی اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پبل ایک آنٹس کمیٹی شباز شریف کے وجہ سے نہ آنے کی وجہ سے سات فروری دوزار انیس سے غیر فعال ہے یعنی کہ پانچ ماہ سے زیادہ کا وقت گذر گیا ہے مرکزی پبل ایک آنٹس کمیٹی جو کہ پارلیمانی احتساب جو کہ احتساب کے والے سے پارلیمنٹ کا سب سے بڑا فورم ہے وہ بالکل غیر فعال اور غیر متحرک ہے اور شباز شریف نے یہ کیا ہے کہ مختلف سب کمیٹیاں بنا رکھی ہیں ان کے اجلاس تو ہو رہے ہیں ان سب کمیٹیوں کی رپورٹس جو ہیں وہ مرکزی کمیٹی میں آتی ہیں اور مرکزی کمیٹی کا اجلاس ساڑھے پانچ ماہ سے ہوئی رہا اب شباز شریف اس در سے جو ہے وہ پبل ایک آنٹس کمیٹی کی سبراہی نہیں چھوٹے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر شباز شریف مصطافی ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں زانہ تنویر کی بجائے وہ اپنا کوئی چیئرمنٹ جو ہے وہ لے کر آئیں گے کیونکہ تیس رکنی پبل ایک آنٹس کمیٹی میں جو عراقین کی اکثریت ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے اور اگر اور یہ پی ایسی کے عراقین ہی ہوں گے جو کہ نیا جیئرمنٹ منتخب کریں گے تو اس تمام طرح صورتحال میں شباز شریف جن کو ان کی اپنی پارٹی دو مرتبہ کر چکی ہے کہ وہ پی ایسی کی سربراہی چھوڑ دیں رانہ تنویر کو نامدد بھی کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود شباز شریف کار بھی اسلامباد میں موجود تھے پارلیمنٹ بھی آئے تھے لیکن انہوں نے صدیفہ جو ہے وہ نہیں دیا اور پی ایسی سیکریٹریٹ نے اس پاتھ کی تصدیق بھی کی ہے بلکہ اب تو پی ایسی سیکریٹریٹ یہ تجویز کرنے جا رہا ہے سپیکر قومی سمبلی کو کہ اگر جو ہے وہ شباز شریف کمیٹی کی سربراہی نہیں چھوڑتے اور کمیٹی اسی طرح غیر فاد رہتی ہے تو پھر کمیٹی کے اجلاس بلا کر نیا چیئرمنٹ جو ہے وہ خود منتخب کر لیا جائے جی ٹھیک ہے ناظرین بریکنگ نیوز آپ کو دیں کہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی امریکی صدر سے درخواست کی خبر بھارتی میڈیا پر ایٹم بم بن کر گری ہے میڈیا اور اپوزیشن نے موڈی پر چڑھائی کر دی ہے موڈی کا دوغلا چہرہ بھی سامنے آ گیا ہے اپنی عوام کے سامنے پاکستان کے ساتھ جنگ کا راگ علامنے والا موڈی عالمی طاقتوں سے پاکستان کے ساتھ امن کی درخواستیں کرتا پھر رہا ہے بھارت میڈیا کی شدید تنقید کے بعد بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کو رات گیارہ بج کر اٹھائیس منٹ پر ٹوئیٹ کرنا پڑی کہ موڈی نے ٹرمپ سے سالیسی کی کوئی درخواست نہیں کی ابھی رویش کمار ٹوئیٹ کر کے سوئے ہی تھے کہ صبح چار بج کر سترہ منٹ پر جنوبی ایشیا کے لیے امریکہ کی سابق معاون نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کی ٹوئیٹ آگئی جس میں ایک بار پھر مسئلہ کشمیر حل کرنے کے عظم کا عیادہ کیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ امران خان دورہ امریکہ پر ہیں اور امران خان کو ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ سالیسی کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر پر تیار ہیں اور ابھی آپ کو اہم خبر شہر اقائد سے دیں گے کہ کراچی میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن سامنے آیا ملیر لانٹھی شاہ فیصل کولونی لیاکت آباد نورت نازم آباد سمیت آدھا شہر بجلی سے محروم ہو گیا ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ فالٹ درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جلد بجلی بہال ہو جائے گی مزید جانتے نمائندہ آپ نیوز شراز احمد سے شراز بتائیے گا کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر بجلی اس وقت نہیں ہے اور کتنا وقت گزر گیا ہے یہ بالکل کل کی بارش کی بات کل کی ہلکی کل کی بھوندہ باندے کے بعد شہر اقائد میں بجلی کا جو ہے بہران پیدا ہو گیا پچاس کیسا سے زائد اداکے اندھیرے میں ڈوب گئے جبکہ اس کے الیکٹرک کی جارے سے یہ موقع پر استیار کیا گیا ہے کہ متعدد علاقوں میں بجلی بہالی کا خام سیپ کر دیا گیا ہے جبکہ کئی علاقوں میں بجلی جو ہے پہال کر دی گئی ہے لیکن ہاتھائی اس کے بلکل بارک مدر آ رہے ہیں بارہ دنگے سے زائد ارسہ گودت جانے کے باوجود شہر میں بجلی کی ہاتھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے رات پاس بجے تو سلاکوں میں جگریباً لائٹ آنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا تھا مگر اس کے بعد ہی صبح میں ہمیں دیکھا کہ سارے آٹھ سے نو بجے کے دریمان شراز احمد ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ترجمان کے الیکٹرک آدل مرتزہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کریں گے آدل مرتزہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ بتائے گا آدھا شہر بجلی سے محروم ہو گیا اتنی بڑے بریکڈاؤن کی وجہ کیا سامنے آئی ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپروچ کیا میں آپ کو پہلی بات یہ بتاتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا بریکڈاؤن یہ آدھا شہر جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوا تھا یہ جو حالیہ بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے متعدد فیڈر جہاں وہ ٹرپ ہوئے تھے اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر جہاں پر بجلی چوری یا کنڈے وغیرہ کے صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پر فاظت ایک ڈامات کے دیر ٹیکنیکل فالٹس کو رموو کرنے کے لیے ہم نے بجلی بند کی تھی اور اس کے بعد اس کو درست بھی کر دے گیا اور بجلی بال کر دے گیا میں آپ کو بھی صورتحال بتاؤں کہ گلشن میں گلستان جوہر لیاری، اول ٹاؤن، ناظم آباد لانڈی اور شہر کے جو دیگر حصے ہیں جس میں ائرپورٹ ہے سیول ہسپٹل ہے جنہ ہسپٹل کے ایریاز ہیں وہاں پر بجلی بحال کر دی گئی ہے جو ٹیکنیکل ریزنز ہیں جہاں پر کچھ متعلقہ فالٹس ہیں یا کہیں پر کوئی ایسے لوکلائزش ہوئے تو ان کی لیے ہماری ٹیم جائیں وہاں پر چوبیس گھنٹے موجود ہیں اور ان کی بحالی کے لیے کوشش ہے بحالی کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے بہت شکریہ کہ الیکٹرک کے ترجمان عادل مرتضہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے نمائند شراز ہمیں ابڈیٹ کر رہے تھے ابھی اہم خبر ہے ہیدر آباد سے جہاں ہسکو کی رین امرجنسی سے نمتنے کی دعویوں کا پول کھل گیا ہے کل ایک گھنٹے کی بارش سے بجلی کا سسٹم جواب دے گیا شہر اور ریجن کے مختلف فضلہ میں بجلی کے فراہمی دوسرے روز بھی بد ہے شہریوں نے رات جا کر گزاری ہے اسی پر بات کریں گے بیروشی فاپ نیو ساجد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد بتائے گا ہیسکو انتظامیہ کا کیا کہنا ہے جی بالکل ہیسکو کی جانب سے بلند و بانگ دعویے کیا جاتے ہیں ہر سال کے رین امرجنسی سے نمتنے کے لیے انتظامات جو مکمل کر لیے گئے ہیں مونسون کی ہیدربار شہر میں گزشتہ روز پہلی بارش ہوئی ہے جو تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی اس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا کہ ہیسکو انتظام کی بجلی سپلائی کا سسٹم میں مکمل طور پر ایک گھنٹے کی بارش کے نتیجے میں مفلوز ہو کر رہ گیا سالانہ کروڑ روپے اس سسٹم کی مینٹیننس کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں وہ سالانہ جو کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں وہ بھی بارش کے پانی میں بہہ گئے سوالیاں نشان جو کھڑے ہو گئے ہیں جو ہیسکو کی جانے سے کروڑ روپے مینٹیننس کی مرد میں خرچ کیے جاتے ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں بلاشد جو چند منٹوں کی جو ایک گھنٹے کی بارش ہے اس کے نتیجے میں سسٹم مفلوز ہو کر رہ گیا ہیدربار ریجن کے دس سے زائر عزلہ جن میں بہہدربار شہر بدین، تنو محمد خان، تنڈو علیات، جام شورو اور دیگر عزلہ شامل ہیں جن کے کئی سو دیہات ہیں وہ گزشتہ روز سے بجلی سے محروم ہے شہریوں نے رات جات کر گزاری کیونکہ بارش کے بعد عزلہ شہر میں اور جرد و نوار میں ہفت کا رات برقرار ہے دوبارہ سے جرمی کی نئی لہر شروع ہوئی دکھائی دے رہی ہو تو شہریوں نے رات بجلی کا بغیر گزاری کم عمر بچے ہیں اور صلاح بزرگ افراد ہیں انہیں اس صورتحال میں شدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو انتظام میں سے جمتی موقع جانے کے لئے ہم نے ان سے رابطہ کیا تو یہی جو ہے وہ دلاسے دیے گئے کہ ایک گھنٹے میں بجلی بہار ہو جائے گی دو گھنٹے میں بہار ہو جائے گی لیکن اب جو ہے وہ اٹھارہ گھنٹے ہوں بجلی کی بہاری کے لئے بھی کام کیا جا رہا ہے بہت شکریہ ساجد حسین آپ ہمیں آگاہ کرے تھے اب آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کا کہنا ہے کہ تحریک بہاری عزت شروع کرنا ہوگی وہ قلعہ کا پیشہ پیسہ بنانے کے لئے نہیں ہے وہ قلعہ کو چاہیے کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں دولت کے پیچھے نہ بھاگیں وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ہماری عزت شروع کرنے کے لئے اور آمدن سے زائد اساس آجات ریفرنس میں ملزم نئی محمود اور منصور عزا رزوی کے وکیل نے احتساب عدالت میں درخواست دائر کر دی نیب پروسیکیوچر نے کہا کہ اس کیس میں اساقڈال بھی ملزم ہیں ان کے خلاف تفتیش ضرور ہوگی احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے آمدن سے زائد اساس آجات ریفرنس کی سمات کی وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ نیب عدالت میں بیان دے کر ملزموں کے خلاف مزید تفتیش نہیں ہوگی نیب پروسیکیوچر افضل قریشی نے جواب دیا کہ ملزموں کو تفتیش کے حوالے سے پہلے بتانا ممکن نہیں ہے اس کیس میں اساقڈال بھی ملزم ہیں ان کے خلاف تفتیش ضرور ہوگی وکیل نے صفائی میں کہا کہ وہ اپنے موکلوں کی حد تک درخواست دائر کریں گے عدالت نے کیس کی مزید سمات اکتیس جولائی تک ملتبی کرتی بریکنگ نیوز آپ کو دیں کہ کراچی میں قومی ہاکی چیمپینشپ کے لیے ناکس انتظامات عبدالستار ایدھی ہاکی سٹیڈیم میں پینے کا پانی ہے نہ بجلی کا انتظام ہے جنریٹر کا بھی کوئی بندوبست نہیں کیا گیا کلاڑیوں نے ساری رات سڑک پر گزاری پلیئرز کا کہنا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں کیسے کھیل پائیں گے ہمیں پینے کے لیے پانی بھی خرید نہ پڑ سکتا ہے اور اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آپ نے اس کی نمائندے زیشان احمد سے زیشان احمد بتائیے گا قومی کھیل کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے جی بالکل قومی کھیل کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے پی ایچ ایف کے عہد دران غائب ہیں نیشنل سٹیڈیا جو عبدالستار سٹیڈیم ہے یہاں پر کھلاریوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اگر انتظامات کی بات کی جائے تو نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ رہائش کے انتظامات ہیں کھلاریوں نے رات جو ہوسٹل دیئے گئے تھے بیزی نہ ہونے کے باعث کھلاریوں نے سڑک کے اوپر رات گزاری اور ابھی میچز جو کھلاری کھیل رہے ہیں وہ خود ہی جا رہے ہیں ایک فلٹر ہے سٹیڈیم کے قریب میں فلٹر سے پانی بھرتے ہیں اور پھر لاکے آکے میچز کھیل رہے ہیں تو یہ حال ہے قومی کھیل کا اور یہاں پر اب سے تھوڑی دیر بعد کانگریس کا اجلاس بھی ہے جو سیکٹری ہیں آفید باجوا وہ اپنے عوضے کے لیے توسیلیں گے کانگریس سے تو یہ احوال ہے یہاں پر اور اگر جو کانگریس کی بات کی جائے تو کانگریس کا اجلاس جو ہے وہ ایک گھنٹے بعد شروع ہوگا یعنی کھیل کے انتظامات تو دور وہاں پر نہ پینے کا پانی ہے اور نہ ہی بجلی ہے شکریہ آپ نے آگاہ کیا اورولیمپین سمیولا بھی تنسلی کے ریکارڈ قائم کرتی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے خلاف بول پڑے کہتے ہیں کرپشن کے الزامات تسامنا کرنے والے کو سیکرٹری بنا دیا گیا ہے کھیلوں کی قائمہ کمیٹی کے رکن اقبال محمد علی نے پی ایچ ایف پر ایڈھاک لگانے کا مطالبہ کر دیا زشان احمد رپورٹ کریں گے سابق ہاکی کپتان اولیمپین سمیولا آصف باجوا کے سیکرٹری ہاکی فیڈریشن بننے پر برس پڑے بولے ان کے مقدمات احتساب عدالت میں چل رہے ہیں انہیں فیڈریشن میں کیسے عہدہ مل سکتا ہے دوسری جانب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے کھیل کے رکن اقبال محمد علی نے وزیر آزم امران خان سے پاکستان ہاکی فیڈریشن پر ایڈھاک لگانے کا مطالبہ کیا ہے میری وزیر آزم پاکستان سے درخواست ہے یہ کہ اس کے اوپر ایڈھاک لگا جائے مگر اولمپین سمیولا نے ایڈھاک کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیڈریشن کے مسائل وزیر آزم پاکستان امران خان کے ایک فون سے حل ہو سکتے ہیں کیمرمین جعفر حسین کے ساتھ رشان احمد آپ نیوز کراچی اب آپ کو بتائیں کہ بھارت بنگلہ دیش اور نیپال میں مسلسل بارشوں اور سہلاب کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد تین سو سے بڑھ گئی ہے امریکی ریاستوں میری لینڈ اور کلوراجوں میں بھی توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے جبکہ چین کے جنوبی علاقوں میں بھی شدید بارشوں کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں بھارت بنگلہ دیش نیپال چین اور امریکہ قدرتی آفات کی زد میں آ گئے ایک ہفتے سے جاری بارشوں کے باعث کڑھی دریاؤں کے بند چوٹ گئے سہلابی ریلوں سے ہونے والی تباہی اور حادثات میں بھارتی ریاست بیہار میں ایک سو دو افراد جانے گوا بیٹھے ہیں ریاست آسام میں سہلاب نے آٹھ افراد کی جان نہیں گی لاکھوں بے گھر ہو گئے ریاست اتر پردیش میں بارشوں کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے 32 افراد ہلاک ہو گئے بھارتی محکمہ موسمیات میں ریاست کیرالہ کے چودہ ازلا میں شدید بارشوں کی پیش ہوئی کی ہے بنگلہ دیش میں دو ہفتے کے دوران 47 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ سات لاکھ سے زائد بے گھر ہیں نیپال کے دارہ حکومت کٹمنٹوں سمیت 30 ازلا میں مسلسل بارشوں سیلا اور متی کے تودے گرنے سے سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں بنگلہ دیش اور نیپال میں 120 افراد لاپتہ ہیں امریکی ریاست میری لینڈ اور کولو راجوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارشوں اور یانہ باری نے تباہی مچا دی مختلف علاقوں میں درخت اور بجلی کے کھمبے اکھڑ کر گر گئے سڑکے بھی ندین آلوں کا منصر پیش کرتی رہیں چین کے جنوبی علاقوں میں بھی وقتے وقتے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے سڑکوں پر کئی پٹ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ٹرافک کا نظام متاثر ہوا لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے پر وقت اتنا ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آمد موسیقی 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 موسیقی